اسلام علیکم ملک افزل پنگرانے کا آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا ایک اور ویڈیو لیکن بھائی جانسا میرے بھائیوں جن کو یہ پنگران پسند آئیں جا میری تریقے کا پسند ہے میں مٹی کا بنانے کا سندل بھورے والی مٹی جن لوگوں کو یہ پنگران پسند آئیں اس کو ویڈی کو لائک اور ضرور کر دینا ہے کیونکہ میں مزید ویڈیو بناتا رہوں گا بھائی لوگوں کے لیے قسمت کے لیے انشاءاللہ ایسا نقصہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیا کمال کا نفس ہے یہ ترکی گھر میں دور کرنے والا ہے چلو میں حاضر ہوتا ہوں آپ ویڈیو مکمل اور طریقے سے سننا ویڈیو کو لائک اور گلک آپ نے سپرائی ضرور کر دینا ہے میں مزید میں ویڈیو کی اپلوڈ کروں آپ لوگوں کے پاس اس آنے سے پہن جائے بھائی جان آپ لوگوں نے سندل کی پورے والی مٹی کیوں بنانی ہے کیونکہ وہ تیتر سندل والی مٹی لیتے ہیں جو تیتر اپنے آپ کو گھرم مزاز سمیتے ہیں گھرم مزاز سمیتے ہیں کیونکہ پہلے بھی میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تیتر کی کلٹی کے بارے میں ہی کر رہا ہوں تیتر کلٹی کیوں کرتے ہیں تیتر گھرمی کی وجہ سے کلٹی کرتے ہیں انشاءاللہ اگلی جو یوڈیو ہوگی تیتر کی اخراج کے بارے میں ہوگی نقصے واضح کے بارے میں ہوگی آپ کو کیا کیا دے ہیں اس لیے میں آپ کو بھار بھار کہہ رہا ہوں میرے چینے کو سبکرائی بھی ضرور کر لو بھائی آپ نے سندل کی مٹی کیسے بنانے ہیں اس کا کیا طریقہ کا اس کا کیا کیا فیدہ ہوگا بھائی سندل کی مٹی کا فیدہ تجھے ہوگا آپ کا تیتر گھرمی نہیں کرے گا اس کا میرے سب سے بڑا فیدہ ہے یہ ہی ہے آپ کا تیتر کبھی بھی گھرمی محسوس نہیں کرے گا سندل کی مٹی سے کھیڑ کے آپ کے تیتر کی گھرمی بھی ختم ہو جا کرے گی کیونکہ تیتر کو مٹی اس لیے دیتے ہیں تیتر کی گھرمی بغیرہ ختم ہو جائیں بھائی ویڈیو چھوٹی ہے بہت جلدی آپ کو سمجھاتا ہوں بھائی یا آپ لوگوں نے ایسے یہ کرنا ہے ایک سوڑ پے کا پنساری سے سندل بورا لے لینا وہ جیسے ایک سندل کا چھلڑ ہوتا ہے وہ بھائی یا آپ لوگوں نے لے لینا ہے جس لوگوں کو ویڈیو گھو سے توجہ سے سننا کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کا آپ نے اس کا سندل کا آپ نے کوئی برتن میں پا گئے کنڈی گھوٹر میں اس کو کوٹ لینا ہے اس کا پوڈر بنا لینا ہے لیکن ہلکہ یہ چھلڑ قیجز اس کا خیر ہے اس کا پوڈر بنا لینا ہے جا آپ نے اسی پنساری سے کہنا ہے اس کو پیس دو آپ نے او مٹی اس او مٹی والے پنجرے میں ڈال دینی ہے جو مٹی والے لینا پنجرہ ہوتا ہے وہ سندل بورا لے کر مٹی والے پنجرے میں ڈال دینے ایک سو روپے کا آپ نے ہر روز اس کو کرنا کیا ہے دلتر نہیں چھوڑنا آپ نے اس کو مٹی میں حل ہونے دینا ہے ہر روز آپ نے سندل بورا آئے کہ وہ مٹی میں ڈال کے ایک دفعہ ڈال دینا سارا اس کے اوپر پانی لگا کے مٹی میں حل کر دینا ہے ہر روز آپ نے پنجرے والے مٹی کو پانی ڈال کے اس میں ہاتھ مار کے چھوڑ دینا ہے تتہ نہیں چھوڑنا پندرہ دن آپ نے اس میں تتہ نہیں چھوڑنا پندرہ دن میں تتہ نہیں مٹی بلکل ہی حل ہو جائے گی تو مٹی بن جائے گی خشبود دار تو تھنڈی ہے آپ نے یہ بھائیم یہ آپ نے کرنا ہے ڈیلی اس میں پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا پان ڈال کے اس کو مٹی کو مکس کر کے پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کو ڈیلی ہلا دینا مٹی کو پندرہ دن آپ نے ایسے ہی کرنا ہے پندرہ دن کر لو دس دن کر لو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جب وہ مٹی بلکل سندھ بڑا اس میں گل جائے تو پھر آپ نے بھائی جان یہ کرنا اس میں تتہ رکھو چھوڑنا شروع کر لینا ہے ہر روز تتہ رکھو میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں ہر روز تتہ رکھو پانی لازمی اس کے موہ پہ پانی لازمی مارنا پانی مارے کے تتہ رکھو دوب میں پانی سات منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اس کا بھی بہت فیدہ ہے سندھل مٹی میں تھوڑا سا پان ڈال کے آپ نے اس کو خوشک ہونے کے لیے رکھ دینا ہے جب بیٹی بلکل خوشک ہو جئے پھر اس میں آپ نے تتہ رکھو چھوڑنا ہے بھائی انشاءاللہ آپ کا تتہ اس میں چھوڑنے کا فیدہ کیا کیا ہوگا تتہ گرمی محسوس نہیں کرے گا تتہ خوشہار رہے گا تتہ کلٹی بھی کم کر جائے گا آپ کا تتہ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی میں وہ بھی خراق کے بارے میں بتاؤں گا اکثر تتروں کو جائی مسئلہ ہوتا ہے کلٹی کا تو انشاءاللہ آپ کی خسمت میں اور بھی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا تو میرے چینل کو سپرائیل تو لائک ضرور کر دینا ہے جے بھی بتانا ہے جے پنجرہ کیسا بننا ہے ٹھیک ہوگا بھائی آپ نے اس طرح تتروں کو مٹی دیا کرنی ہوکے اللہ حافظ بھائی